پاکستان اس لیے بناتا کہ یہاں صرف جانگیر ترین پھلے پھولے اور فیصل واؤڈا سینیٹر بن جائے پاکستان اس لیے بناتا کہ اس میں عمران خان اور اہل عمران خان یعنی عمران خان کے جتنے تبلچی ہیں جو اس رحمت اللہ علیہ کے ہیں صرف وہی حرام کھائیں کمائیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو نئی آزاد درد لیا اس ٹی بھی پر جلیں اور نئی الیکشن کمیشن سیدوں کے این مطابق میرے مسیحہ محترم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں نہ صرف کامیاب ہوئے ہیں بلکہ گودی میڈیا کے کچھ چینلز اور کچھ بکا ہوئے اینکران اکرام اسے پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز دن پاکستان کی قومی سیاست میں ایک یادگار لمحہ بتاتے نہیں تھک رہے خیر پیٹ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ معاف کرے محضر اللہ مجبوری نہ ہوتی تو خواتین اسمت فروشی پر کیوں مجبور ہوتی ہیں لیکن وہ خواتین میں سمجھتا ہوں پھر بھی قابل معافی ہوں گی شاید کوئی بہت ہی زیادہ اہم ضرورت ان سے یہ کام کراتی ہے لیکن ضمیر فروشی کرنا اور پھر اس پر اپنے آپ کو صحافی کہنا یا میڈیا والا کہنا اللہ کی پناہ موضوع پر آتے ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ جہاں وہی فہمیدہ مرزا جو جی ڈی اے سے تعلق رکھتی ہیں وہی فہمیدہ مرزا جو پیپلز پارٹی سے اچھا خاصہ حصہ لے کر کے وہ اور ان کے شہر زلفقار مرزا وہ جو بڑے مرد مجاہد بنا کرتے تھے پاکستان کی بلکہ سندھ کی قومی سیاست میں جن کو زرداری صاحب نے دعا دعا کر کے اور تھکا کر کے اور پھر ان کی گرفتاری کروائی پھر آئین ٹائم پہ چودری نصار بیچ میں آئے ورنہ ان کو بھی جو ہے وہ گربان سے پکڑ کر کے اور اندر کر دیا گیا ہوتا خیر فہمیدہ مرزا کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں وہ اسمبلی میں کھڑی اظہار خیال کر رہی تھیں بتا رہی تھیں کہ یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کتنا اہم لمحہ ہے ظاہر ہے آپ تو یہ کہیں گی نیپ کے کیسز میرے تھوڑی معاف ہوئے وہ قرضہ جو آپ نے معاف کر آیا تھا وہ میرے معاملات تھوڑی تھے زرداری نے آپ کو پیپلز پارٹی نے آپ کو قومی اسمبلی کی سپیکر بنا دیا تھا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے اور بھی معاملات ہوئے تھے جس کا تذکرہ ابھی اس وقت کرنا مقصود نہیں ہے اور اگر کر بھی دیا جائے تو اس سے حاصل اصول کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نیپ کی دونوں آنکھیں مند ہیں اور عدلیہ چونکہ آزاد ہے تو اس لیے وہاں پہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ نوٹس کوئی نہیں ہونا خان صاحب کو بتا رہی تھیں کہ آپ نے نہ صرف اتنے ووٹ لیے جتنے ریکوائیڈ تھے بلکہ آپ تو اس سے بھی آگے پڑھ گئے آپ نے ون سیونٹی فلانہ ووٹ لیے اور یہ بڑا خوش نصیبی ہے ہماری یہ وہ محصوب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بہت دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے علیہ ایدہ وطن کا مطالبہ کیا کوئی نئی بات نہیں ہم سب جانتے ہیں آگے کہتے ہیں پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ بھارت میں ٹاٹا اور یہاں شریف اور زرداری عرب پتی بن جائے جی ہاں یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں صرف جانگیر ترین پھلے پھولے اور فیصل واؤڈا سینیٹر بن جائے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں عمران خان اور اہل امران خان یعنی عمران خان کے جتنے تبلچی ہیں جو اس رحمت اللہ علیہ کے ہیں صرف وہی حرام کھائیں کمائیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو کر کے باقاعدہ قومی اسمبلی کا میمبر بن جا ہے دھائی سال تک آزاد عدلیہ فیصل واؤڈا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھے الیکشن کمیشن کو جررت نہ ہو اور اس کے بعد ایک دن وہ کوٹ میں آ کر کے اسلام آباد آئی کوٹ میں اپنا جو ہے وہ اسطیفہ موپے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جاو جو کرنا ہے کر لو اسلام آباد آئی کوٹ بھی بغلے بجاتی رہ جاتی ہے اور فیصل واؤڈا جمہوریت کے کندوں پر چڑھ کر کے اور سینیٹر بن جاتا ہے پاکستان یقیناً اسی دن کے لیے بنا تھا